ہم کسی صورت بھی کسی صورت بھی حضور کے صحابہ یا آخر بیعت کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے کوئی صوفتار نرم نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد کی دھردی پہ پھوکے یا کوئی کراچی کی شہراؤں پہ سور ابل سور پھوکے ہم کسی کی ایسی بدواس یا آپ کو کتن برداشت نہیں کریں گے ہم امن کے لیے تیار ہیں استحقام کے لیے تیار ہیں ہر فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہینڈ شیف کرنے کے لیے تیار ہیں تم جس کمیٹی میں بیٹھاؤ تیار ہیں جس فورم پہ بلاو لاؤ تیار ہیں لیکن اگر تم کرو کہ آپ علیہ السلام کے ابو بکر کی توہین اسلام آباد کی دھنٹی پہ ہو اور ہم دھونگے بن کے بیٹھے رہے کراچی کی دھنٹی پہ سالم مسلمین عویر معافیہ کی توہین ہو ہم دھونگے بن کے بیٹھے رہے پھر ہم دیکھیں کہ سیاست کا نقصان ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں پھر ہم دیکھیں کہ قربانیاں لگتی ہیں نہیں 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 اللہ کا فضل ہے میرے اکابر میں کبھی پانی پن کے مدام میں کبھی مائلٹا کی جیلوں میں کبھی گالا پانی کبھی گالا پانی کی جیلوں میں اور کبھی اسی طرح والا کوٹ کے پہاڑوں پہ میرے اکابر میں قربانیاں پیش کی ہیں اور اس وقت کے سامرات سے تکر لی تھی آج ہوئی اگر کوئی پغمبر کے صحابہ پہ ہر فائے ڈا تو یاد رکھنا ہم جواب دیں گے کہ جس قولی سے جس قلی سے گزروگے اس قلی میں کھڑا حق نواز تمہیں بول بول کے کہے گا قلی شوق سے نام صحابہ کا جس بزار سے گزروگے اس بزار میں کھڑا احسان الہائی صحیح شہید تمہیں آواز دے گا قلی شوق سے نام صحابہ کا جس بزار سے گزروگے تو وہاں پہ کھڑا مختار سیال تمہیں آواز دے کے کہے گا قلی شوق سے نام صحابہ کا کیا چلچہ عام صحابہ کا کیا قلب ہے دیچ کو جنت کی تو ملاتا صحابہ کا